اطول پردھان اپنے آپ کو نیتہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں میں تو جنتہ کا سیوک ہوں جتنا بن پاتا ہے میں جنتہ کی سیوک کرتا ہوں چناو جیتنے کے بعد اور زیادہ بہتر طریقے سے جنتہ کی سیوک کی جا سکتی ہے مدد سرکاری ہو یا گیر سرکاری جنتہ کو ملنی چاہیے کیونکہ یہ مدد جنتہ کا حق ہوتی ہے اطول پردھان کہتا ہے کہ مجھے ہر طبقے میں چانے والے ہیں یہی نہیں میں نے گاؤں گاؤں میں جا کر پارٹی باجی کو ختم کروانے کا کام کیا ہے اطول پردھان یہی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ مجھے دھرموے جاتی کے نام پر راج نیتی کرنا پسند نہیں ہے کیونکہ تسٹی کرن کی راج نیتی تو کمجور لوگ کیا کرتے ہیں حالانکہ واسطہ میں دیکھا جائے تو اطول پردھان اتنا کمجور نہیں ہے کیونکہ تسٹی کرن کی راج نیتی کرنی پڑے اطول پردھان کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ لوگ میری مدد کرتے ہیں اسی مدد سے میں دوسروں کی مدد کر دیتا ہوں جنتہ اطول پردھان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے بچے بھی اطول سے جڑی کئی باتیں بتانے سے پریج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اطول پردھان ہر کسی کے سکھ دکھ میں کھڑا ملتا ہے اطول پردھان کی سب سے بڑی ویسیشتہ یہ ہے کہ وہ کسی دھرم جاتی کو بوجھ کر کسی کا کام نہیں کرتا بلکہ جو بھی جس بھی جاتی یا دھرم کا ویقتی ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی جتنی سمبھا وہ اتنی مدد کرتا ہے یہی باتیں اطول پردھان کو نیتا نہیں بلکہ ایک جنتہ کا سیوک سید کرتی ہے آج کے آدھونک یگ میں اطول پردھان جیسے لوگ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جو جنتہ کی امیدوں پر کھرا اتر نہ جانتے ہیں